اسلام علیکم دوستو ڈاکٹر عبدالروف آپ کی خدمت میں حاضر ہے سورت انزال کیا ہے سورت انزال کے حوالے سے بہت ہی زبردست ٹپس ہے بہت زبردست گریلو ٹوٹکا ہے نسکہ ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سورت انزال کیا ہے سورت انزال کا مطلب میننگ ہے معنی ہے اس کا کہ نکل جانا انزال ہو جانا مطلب جب آپ جمع کرنے لگتے ہیں ہم بستری کرنے لگتے ہیں تو داخول کرنے سے یا تو پہلے ہی انزال ہو جائے یا داخول کرنے کے ایک منٹ یا آدھا منٹ کے اندر ہی انزال ہو جائے تو یہ سورت انزال کہلاتا ہے دوسرا ہے ذکاوت حص ذکاوت حص کا مطلب تھوڑا سا اس سے ڈیفرنٹ ہے ذکاوت حص میں آپ صرف سوچتے ہیں ذہنی تصور کرتے ہیں یا کسی ویڈیو کو دیکھتے ہیں تصویر دیکھتے ہیں یا کسی سے بات کرتے ہیں چھڑھانی کرتے ہیں تو اسی دوران ہی انزال ہو جانا یہ ذکاوت حص کلاتا ہے تو یہ ایک پچیدہ سورت انزال کی ہی ایک قسم ہے یہ پچیدگی ہے اس میں ذکاوت حص میں اگر آپ اس میں پریشان ہیں تو بہت ہی زبردست نسکہ ہے اگر آپ اس حوالے سے کسی کو کسی دوست کو کسی بھائی کو مسئلہ ہے تو یہ ایک انتہائی ازمودان اس کا ہے سورت انزال ایک منٹ یا آدھا منٹ بہت سارے لوگ جو حکیم جو ہیں وہ اس سے اختلافت رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ سورت انزال قوت جو طاقت ہے جو امساق ہے امساق جو ہے تقریباً ایک منٹ سے پانچ منٹ تک ہوتا ہے یہ ہے امساق کا دورانیاں لیکن اگر ایک منٹ سے کم ہو ٹائمنگ تو یہ پھر سورت انزال میں آتا ہے بعض جو دوسرے حکیم ہیں وہ دوسرا گروہ ہے وہ کہتا ہے نہیں نصف منٹ سے لے کے پندرہ منٹ تک یہ جو ہے امساق کی طاقت ہے امساق کی قوت ہے اگر اس سے کم ہو آدھے منٹ سے کم ہو تو پھر جو ہے سورت انزال کے دائرے میں بندہ آتا ہے تو دوستو اگر اس حوالے سے آپ پریشان ہیں ٹائمنگ کے حوالے سے پریشان ہیں ٹائمنگ نہیں ہے آدھے منٹ سے پہلے ہی فارق ہو جاتا ہے یا کرتے ہوئے ابھی داخل کرنے سے پہلے انزال ہو جاتا ہے حس جو ہے تیز ہو چکی ہوتی ہے تو یہ ان کے لئے ایک انتہائی ازمودہ زبردست نسکہ ہے میں اس کا جو ہے سکرین شاٹ آپ کو دے رہوں آپ اس کو نوٹ کریں ترقیبی استعمال بھی دی ہوئی ہے اور بنانے کا طریقہ بھی اس میں دی ہے وہ بہت ہی آسان ہے آپ اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں اور جن دوستوں نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبکرائب کریں ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں تاکہ تمام دوستوں تک پہنچ سکے جن جن کو یہ ضرورت ہے ویسے تو بہت ساری ویڈیو یوٹیوب پہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی لیکن ان کسی کا کوئی وہ اعتبار نہیں ہے کہ پتہ نہیں وہ کیسا نسکہ دیتے ہیں میں نے تو نسکہ نہیں دیکھے ان کے لیکن بعض لوگ شکایت مجھ سے کرتے ہیں کہ میں نے وہ نسکہ بنایا فلام بنایا فلام بنایا لیکن کوئی فرق نہیں پڑا فلام حکیم سے دوائی لی نہیں فرق پڑا تو اس کا مطلب ہے پتہ نہیں وہ کیسے نسکے ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے تو ایتھینٹک اور زبردست نسکے لینے کے لیے آپ اس کو چینل کو ضرور سبکرائب کریں اور اس کو ضرور شیئر کریں آپ شیئر کریں اس کو انشاءاللہ و تعالی یہ بہت ہی زبردست نسکہ ہے گرنٹڈ نسکہ ہے جن دوستوں نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبکرائب کریں میرا نمبر دیا ہوا ہے اپنا خیالک ہے اللہ حافظ